لہور میں دھون کے بادل آج بھی برقرار سردی بڑھنے سے دھون کا دورانیاں بڑھ گیا مضافاتی علاقے بھی دھون میں گم ہو گئے ہر چیز دھون لاغ گئی موٹروے کے تمام سیکشن پھر ٹریفک کے لیے بند جی ٹی روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی علامہ اقبال ائرپورٹ بھی بند ٹرینوں کی رفتار مدھم شہر کا درجہ حرارت آر دگلی سینٹی گری لہور کے بڑے ہسپتال گنگرام کا حال بے حال جنابِ آلہ عدویات باہر سے مگوائی جاتی ہیں آپریشن کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں مریضوں کی نگران وزیر آلہ کو شکایات موسی نکوی غصے سے لال پیلے یہ کیا ہو رہا ہے ایم ایس کو جھار پلا دی مریض کو آپریشن کے پیسے واپس کرنے کا حکم تحقیقات کے لیے انکوائری لگا دی ہسپتال میں غلیز ترین واش رومز گندگی کے ڈھیر صفائی کے ناکس انتظامات ایم ایس کے لیے آخری وارننگ نگران وزیر آلہ نے کہا ابھی جا رہا ہوں پھر آؤں گا اچانک چیک ان کروں گا معاملات بہتر نہ ہوئے تو ذمہ دار آپ ہوں گے سردی کی فکر نہ دھون کا ڈر عوام کی خدمت کے لیے نین بھی حرام موسن سپیٹ کی ڈبل سپیٹ سرویسز اسپتال پہنچے تابیراتی کاموں پر بریپنگ ایم دی واسا کو نکاسی آپ کا نظام بدلنے کا حکم ڈوین ایج کے لیے نئے پائپ بچھانے کی ہدایات کی پانی کی فوری نکاسی کے لیے پمپنگ سٹیشن بنے گا موسن نقی کی مزدوروں سے ملاقات رات دو بجے تک کام کرنے والوں کی تاریخ شاہ باشتی سبائی وزراء سیکیٹری ہاؤزنگ سیکیٹری مواصلات ہم راتے اپنی چھت کا خواب چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر برسل سے روکے منصوبوں نے بھی سپیٹ پکڑ لی ایرائیونڈ میں کم قیمت ہاؤزنگ سکیم کے تحت دو سو پینتالیس گھر تیار پندرہ جنوری کو چابیا ملازمین کے ہاتھوں میں ہوں گی نگران وزیراعہ موسن نقی نے منصوبے کا جائزہ لیا سر برج اور ڈرینیچ کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا لہور کے تھانوں کے اپگریڈیشن کا ویجن پنجاب پولیس بھی وزیراعہ کے نقشے قدم پر اکتیس دیسیمبر تک تمام تھانے سپیشل انیشیئیٹیو سٹیشنز میں تبدیل کر دیے جائیں گے ڈیاجیو آپریشنز کہتے ہیں کہ تھانے آنے والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی الیکشن ٹریننگ سے غائب اسادزہ کے خلاف شکنجا سفت ایجوکیشن آتھارٹیز نے اسادزہ کی تنخواہوں سے کٹوٹیاں شروع کر دی شوکوز نوٹسز جاری گہر حاضری کی وجوہات سے اگاہ کرنا ہوگا ادھر انصاف سکولوں میں جالی بھرتیوں اور انڈرولمنٹ کا انکشاف آرڈٹ کمیٹی کا اجلاس آج طلب جہور کے ایک سو آٹھ انصاف سکولوں کی چھانگ پھٹک کی جائے گی پانچ سالہ بچی سے زیادتی کیس کا فیصلہ آ گیا جرم ثابت ہونے پر ادنان کو انتالیس سال قید پانچ لاکھ روپے جرمانے کا حکم ایڈیشن سیشن ججب مائیو سعید نے سزا سنائی تھانہ جوہر ٹاؤن پولیس نے چالان پیش کیا تھا ہائر ایڈیوکیشن کے لیے سال دوہزار تئیس بھی مائیو سکن رہا کوئی نئی سٹیم شروع نہ ہو سکی پچیس جامعات میں وائس ٹانسر کی تکروری کا عمل مکمل نہ ہوا تین سو کالیجز میں مستقل پرنسپلز کی تائیناتی نہ ہوئی لاہور سمیت سات علمی بورٹس میں مستقل چیئرمن کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں سیشن کورٹ میں دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک کا ریکارڈ تلف ہائی کورٹ کے حکم پر سیشن کورٹ نے ریکارڈ نیلام کیا ریکارڈ روم میں نیا ریکارڈ رکھنے کے لیے نیلامی کی گئی اگلے مرحلے میں دوہزار ویس کا ریکارڈ کمپیوٹر آئیسٹ کر کے تلف کیا جائے گا دسمبر اپنے جوبن پر لاہور میں مری کے نظارے کڑاکے کے سردی خون جمانے لگی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری ریکارڈ کیا گیا سموک کے ساتھ دن بھی مشکلات پیدا کرنے لگی محکمہ موسمیات کے جنوری کے آغاز میں مزید تھنڈ بڑھنے کی پیش گئی سکول ایڈوکیشن کا چھوٹیاں ایک ہفتہ مزید بڑھانے پر غور بچوں کے والدین کے جانب سے رضا مندی کا اظہار حتمی فیصلہ نگراہ حکومت کا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ برانچ کے تیراسی افسر تبدیل ستائیس ایڈمن آفس کارڈینیٹر بھی شامل رانہ ساجد تاہر محمود بھٹی غلام مصطفیٰ محمد یوسف سمیت دیگر نام شامل سمات اسلامی کی انتخابی محمد کا آغاز یاکت بلوج کی اینے ایک سو تائیس میں بیٹھک دور ٹو دور محمد کا جائزہ لیا ڈاکٹر محمود احمد رانہ آصف محمد جاوید نے شرکت کی پیپلز پارٹی کی جنرل خواتین اور اقلیتی نشستوں پر کاغذات نامزدگی منظور ہینہ ربانی کھر سمینہ خالد گھرکی نتاشا دولتانا کے کاغذات منظور نیلم جبباش گفتہ چودری نرگیس فیض لبنا تارک ایڈوین سہوترا بھی شامل رانہ جنیل منچ عمر شریق بخاری عزیز الرحمان جہانزیب احمد کے کاغذات منظور سبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی زیرے صدارت اجلاس درجہ جہارم کے ملازمین کی بھرتی آؤٹسورس کرنے کی منظوری بجل کی تیاری میں خامیوں پر وزیر تعلیم بھرہم دو روز میں دوبارہ بجل تیار کرنے کا حکم دیا پنجاب پولس کے افسر بڑے فنکار نکلے تہوچ ایمبر میں آٹھ کی نمائش آئی جی پنجاب نے افتتاہ کیا لیڈی کانسٹیبلز، ٹریفک پولس اور دورفن سکوڈ کے جوانوں کے تیار کردہ پنپارے پیش قرآنی آیات کی دل فریب خطا تھی لینڈسکیپ، سٹیسکیپ، موڈرن اور تجریدی آرٹ شامل صدر لہوچ ایمبر کاشیف انور پرنسپل ایم سی اے مرتضا جوافری نے شرکت کی ایس پی مورل ٹاؤن لیڈزا کمیل کی امن کمیٹی میمبران سے ملاقات کرسمس کے پرامد انعقاد پر پولس کی کابشوں کی تاریخ کی لہور ریسلنگ اسوسییشن کا بھاگا بورڈر کا دورہ پرچم اتارنے کی پروکات تقریب دیکھی کالا پہلوان، سجاد پہلوان، مٹھو پہلوان اور دیگر کی کرنل پیسر صدیقی سے ملاقات ہوئی جوانوں کے جذبے کی تاریخ موسیقی